سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب مسلم محلائے بھی طلاق کے بعد گزارہ بھتہ اپنے پتی سے لے سکتی ہیں اس کے لئے دعویٰ کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ مسلم محلائے ہیں یہاں مراد آدمی ان سے جان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کس طرح کا ہے فرح یہ بتائیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ اب مسلم محلائے بھی انہی محلائوں کی طرح طلاق کے بعد گزارہ بھتہ پتی سے لے سکتی ہیں کیا کہنا چاہیے آپ جی بلکل لے سکتی ہیں اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نکل لیا ہے لیلے لیا ہے یہ بہت اچھا لیلے لیا ہے یہ ان محلاؤں کے لیلے لیا ہے کہ جو محلائے بچاری ڈیورٹس کے بعد اپنا گزار بشر نہیں کر پاتی ہیں تو وہ باہر جاتی ہیں انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے بچوں کو باہر اپنے گھر چھوڑ کے آتی ہیں تو اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے تین طلاق کے بعد تو بہت اچھا فیصلہ لیا ہے ابھی تک یہ تھا کہ مسلم پرسل اللہ کے مطابق ان کا جو محر ہوتا تھا یا جو ان کا عددت کے ٹائم کا خرچہ ہوتا تھا وہی لے پاتی تھی پتی سے طلاق کے بعد کوئی سممن نہیں رہتا تھا کوئی خرچہ نہیں دیتے تھے تو اب اس فیصلے سے کیا اثر پڑے گا دیکھئے اگر اثر پڑے گا تو وہ صرف پڑے گا ہماری شریعت ہمارے جو مولانا لوگ ہیں وہ اس چیز پر تھوڑا اٹھا سکتے ہیں پر اگر وہ اس قانون کو سوچیں اور محلاؤں کو سوچیں تو وہ ان کو گرب ہونا چاہیے اس سرکار پر اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر گرب ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اٹھ کر حدیث سے اٹھ کر ہمارے اسلام سے اٹھ کر اچھا فیصلہ لیا ہے ان محلاؤں کے لیے کیونکہ جا کر وہ کچھ نہ کریں اور گھر بیٹھے اپنے بچوں کا پالر پوشن کریں اسی آدمی سے جن سے وہ کبھی رہ چکی تھی تو اس کا آپ سواگت کر رہیے بلکت سواگت کر رہیے آپ بتائیے کیا نام آپ کا میرا نام ہے شاہ جہاں شاہ جہاں جی یہ بتائیے جو سپریم کورٹ کا فیصل آیا ہے آپ کی نظر میں کیسا ہے بہتر ہے بہتر ہے جی کن معنیوں میں اس لیے دیکھو کیا کہتے ہیں جب عورت کو تلاق ہو جاتی ہے وہ بہت ہی مجبور ہو جاتی ہے بہت ساروں کا بھر میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اب بیشاری بہت سارے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں بہت سارے کسی کام سے نکلتے ہیں تو ان پر اموڑیاں اٹھائی جاتی ہیں اب ایسا نہیں ہونے کا اگر جب انہیں بھتتہ ملے گا تو وہ اپنا گزر بسر کر سکتی ہیں گزر بسر کر سکتی ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیسا ہے بہت بڑی فیصلہ نکلا سپریم کورٹ نے نکالا آگیا اورتوں کے لئے مجبور ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے یہ جو بے سہارا نہیں ہے بچے والوں کو بھی تراغ دیتے ہیں بچے کو وہاں کہاں کہاں نہیں پھرے گی عورت کہاں کیسے کزارہ کرے گی تو یہ خرچ کی جو نکالا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ نکالا آگیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا بتا رہی ہے یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیسا ہے سپریم کورٹ ٹھیک ہے یہاں جو مسلم مہلائیں ہیں وہ اس فیصلے کو اچھا بتا رہی ہیں اور سواگت کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو غریب مہلائیں ہیں طلاق کے بعد جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے جن کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے وہ اب اپنے پورپتی سے وزارہ بھتا لے سکیں گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا یہاں پر مہلائیں سواگت کر رہی ہیں وید الرحمان ایوٹ نیز نیٹ پر مردوار موسیقی